اسلام علیکم ویورٹس امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے میری سپیسپی کو میری شورٹ ویڈیوز اسی طرح میری اس لونگ ریسپی کو بھی بہت پیار دیں گے ویو کریں گے اور اس کو شیئر کریں گے لائک کریں گے اور میری چینل کو بھی سبسکرائب کریں گے یہ میری فرسٹ لونگ ویڈیو ہے میں نے اس کو بہت زیادہ لونگ نہیں بنایا تاکہ آپ لوگوں کو دیکھنے میں بھی آسانی ہو اور ایک چیز سمجھ میں بھی آج ہے میں آپ کو سکھانے لگی ہوں اور یہ بہت ہی ایزی ہے اور بہت ہی کوئک بننے والا چکن کورما ہے یہ گھر کے مسالوں سے ہی تیار کیا گیا ہے اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے چلیں جی ہم اس کی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو سکھاتے ہیں کہ اس کے لئے ہمیں کن کن انگریڈینٹس کی ضرورت ہے اور یہ کیس طرح بنتا ہے چلیں جی ہم چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف اور ہمیں چکن کورما بنانے کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کے لئے ہم نے لیا ہے ایک کلو چکن ہے اس کو ہم نے اچھے طریقے سکتوں کے بہنش کر کے رکھ لیا ہے اور مسالہ جات میں ہم نے لیا ہے تین عدد کی پیاز ہیں اس کو ہم نے چھوپ کر لیا ہے اور دو عدد ترماتر ہیں ان کو ہم نے درمیان میں سے بس کار لیا ہے اور دو چمچ ادرک لسن کا پیسٹ اور چار سے پانچ ہری مکشے ہیں یہ بہت ہی ایزی اور کوئی بننے والا چکن کورما ہے اس ریسپی کو پورا دیکھیں گا لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور کومک میں بتائیں گا کہ آپ سے میری ریسپی کیسے لگی ہیں پیازیں کریں پیاز ہم نے اپنے ایڈ کار لیے ایڈ کریں پیاز کریں جی لائٹ براؤن کلر کے پیاز کریں جی لیمیٹم پیاز کریں اپنے ادھرک لسن کا پیسٹ اور ٹیمارڈرے آئیڈ کرتے ہیں اپنے ادھرک لسن کا پیسٹ بھی شامل کر دیا اور ٹیمارڈر کو بھی ہمیں سیدھا کر دیا چھلکا ہے وہ نرم ہو جائے ہم چھلکا اتار کے پھینگ دیں گے اس کا اور اس کے ساتھ ہی ہم نے اپنے سپائسز بھی لے لی ہیں یہ کھڑے گرم سالے ہیں ایک چمچ بھر کے نمک ہے ایک چمچ بھر کے سرک مچ کا پاورا ہے اور آدھا چمچ حلدی کا ہے ہم نے جتنا ہو سکے سمپل کورما افتیار کرنا ہے اپنا اس کے لئے گھر کے انگریڈنٹ جوز کنے بھائی کی کوئی مہنگے والے مسالے میں آپ کو نہیں بتاؤں گی آپ کو گھر کے مسالوں سے بنا ہوا بہت اچھا چکن کورما ملے گا اور جو جو پوانٹی میں نے آپ کو بتایا ہے وہ ایک کلو چکن کی ہے اس سے زیادہ مسالے اگر آپ نے یوز کریں تو آپ کو چکن کی مقدار بھی بڑھانی ہوگی نہیں تو پھر سپائسز وغیرہ ڈارک ہو جائیں گے چلیں جب ہم اس کو چھے سو جو ہے وہ مکس کر لیتے ہیں اس ٹیٹ پر آپ نے جو آنچ ہے وہ ہم نے اپنی ہلکی کر دی ہے اور جو اپنے سپائسز ہیں وہ بھی ایڈ کریں گے یہ دیکھیں جی ہم نے اس کے اندر اپنے سپائسز بھی ایڈ کر دی ہیں اور ہلکا سا پانی لگا دیا ہے آج بھی ہم نے اپنی ہلکی کر دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہم اس کے اچھی سی گریوی تیار کر لیتے ہیں چار سے پانچ منٹ اب ہم نے اس کو بکانا ہے اپنی گریوی کو اپنے مسالے کو اچھے سی بھونا ہے جب ہمارا ایلالاگ ہو جائے گا ہمارے ٹماٹر بلکل میش ہو جائیں گے پانی لگے 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 پانی لگ چکن کا بہت اچھے طریقے سے بھول دیا ہے اب ہم اس کے اندر اگلاس پانی لگا دیں گے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور اس کے اوپر ڈکن دے دیں گے اور اس کو گلنے تک اور پانی ہمارا خوشک ہو جائے بس کورنے کی طرح بس ہرکال کا سا مارا گریوی ہو اچھے طریقے سے پکائیں گے اور جو ہم اپنی میڈیا میں کار لیتے ہیں میڈیا میں ہم اس کو پکنے دیں گے دیکھ سکتے ہیں آپ کے ہمارا جو نے پانی لگا تھا ایک گلاس بھولنے کے بعد وہ ہمارا بہت خوشک ہو چکا ہے بس اب ہماری ہلکی سی تک سی جو گریوی ہے وہ بچی ہے اور ان کو گانش کر کے پانچ منٹ کے لیے جو ہے اس کو دمتے رکھ دیں گے ہم نے ہری مچے ڈالی ہیں اور ہر دنیا دا رہے ہیں ہم ساتھ میں ایک سلائس کیا ہوا لیمن جو ہے وہ دا رہے ہیں اس کے اوپر اور لاسٹ جو ہے ہم نے ایک چمچ جو ہے وہ درم مسالہ ہے وہ ہم نے ڈالا ہے بہت ہی مزیدار جو کورما ہے ہمارا وہ پکے تیار ہو چکا ہے ہم نے اس کو گانش بھی کر دیا تھا ہرے دھنیا کے ساتھ اور لیمون کے ساتھ اور اس میں ہلکا ہلکا سا یہ آپ گریوی چیک کر سکتے ہیں کورما مرابل کو پکے تیار ہے امید کرتی ہوں آپ کو ہمارے ریس پہ اچھے لگی ہوگی اس کو پورا دیکھے گا لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور میں امید کرتی ہوں جانسے اب میری شورٹ ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں اس کو لائک کر رہے ہیں شیئر کر رہے ہیں میری اس ویڈیو کو بھی آپ اتنا ہی پیار دیں گے کل ملوں گی چلیں جب اب ایک اگلی ویڈیو میں ملیں گے آپ کو تب تک کے لیے اللہ حافظ